عمران خان بلاخر ترب کا پتہ سامنے لے آئے راولپنڈی میں ہونے والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام اسیمبلیز سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے دور میں طاقتور کو قانون کی نیچے نہیں لاسکا امپورٹڈ حکومت لانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ این ارو دے کر کیا ملا یہ بھی کہا کہ دیوالیاں ہونے سے بچنے کا واحد حل الیکشن ہے اور تباہی سے بہتر ہے کہ اس کرپ نظام کا حصہ نہ رہوں اور یہ صاحب حکومت کا کہنا ہے کہ اسیمبلیز توڑنے کا اعلان عمران خان کا اعتراف شکست ہے جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو آپ نے اقاضہ کہ عمران خان صوبائی اسیمبلیز تحلیل کر دیں گے لیکن تب ایسا نہیں کیا گیا تو اتنے مہینے کس بات کا انتظار تھا دیکھیں یہ میرا خیال ہے عمران خان کی بہت شاندار قسم کی موف ہے جو انہوں نے کی ہے آٹھ مہینے سے عمران خان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سٹیبل کرتا چلا جا رہا ہے عمران خان نے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر حلا بولنے کی کوشش کی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے بقیادہ سپریم کورٹ کے اندر کیس کیا اور اس کے تقیباً سولہ کے قریب وہ ایم پی ایس جو اس کے چھوڑ کے چلے گئے تھے جو کہ بسیکلی آزاد ایم پی ایس تھے ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کروایا اور پھر انہوں نے الیکشن لڑا ان الیکشن میں جس شدت کے ساتھ اور جس طاقت کے ساتھ عمران خان اوبر کے سامنے آیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو کہ آزاد جیتے تھے بعد پی ٹی ای میں شامل ہوئے ان کی کورٹ کریڈبلیٹی جیس تھی وہ عمران خان کے ہاں نہیں تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پی ٹی ای کی اپنی قوت بھی نہیں تھی تب بھی شکست دے دی پھر اس کے بعد قومی ساملی کی حلقوں کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو ساتھ کی ساتھ سیٹیں انہوں نے بقیدہ سوچا کہ کون سی ایسی سیٹیں جہاں پی ٹی ای سب سے کم مارجن ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں کر لیا تو عمران خان اپنی پاپولیٹی کو دن بہ دن جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کس طور پر یہ ٹونٹی نائنس کا جو دن ہے جو گزر جائے اب یہ جو اعلان ہونے کے بعد جو ویکیوم آیا ہے نا یہ ویکیوم بڑا کمال ہوتا ہے اس ویکیوم میں ہوتا ہے جو پرانا جانے والے کی لیگسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نئے آنے والا نے اپنی کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہوتی اس لیے جو ہے وہ جو جیسے کہتا ہے پلیٹیکل انفرمز اگرچہ جو مرضی کہتے چلے جائیں کہ فروری سے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہ کر دیا ہوا ہے یہ کوئی یقین نہیں کرتا اور سب کو گراؤنڈ ریالیٹیز بلکو اس سے مختلف ہیں سمپل سی بات ہے اگر وہ چھوڑ دیا ہوتا تو اب اس وقت تک ایم کیوم اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں نکل گئی ہوتی ہیں باپ پارٹی نکل گئی ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے اور وہ یہ تقریر کرنے کے لیے بہت شاندر چیز ہے عمران خان نے اس سے کت دو جو اہم ترین چیزیں ایک تو اس نے کہا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں ایک چوپ پاوریک ہو گیا ہیٹرن کولین میں ہونا یہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں ہوتا یہ تھا کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے آپ کو اسمبل کرتا سب کچھ کرتا کیسز چلتے یہ سپریم کورٹ کا یہ کر دیا تم نے وہ جو ابھی جیسے چل رہا ہے آپ نے حکم نہیں مانا عمران خان نے وہاں پر ایک اور کمال کی ایک چیزیں ان سے یہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں لیکن فیصلہ بنیاد طور پر یہ ہوا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی جا ہے اس سے وہ اس کو ڈیزارف کریں گے اسمبلیوں سے جائیں گے یہ سندھ سے جائیں گے اور کہ وہاں پر اس سے جائیں گے اپنا گلکت پلستان سے اور اس سے جائیں گے باقی جگہ تو ان کی گورمنٹ دو جگہ تو ان کی مکمل گورمنٹ حصریت کے ساتھ اسمبلی جب ڈیزارف کی جائے گی تو پھر یہ پانچ سال کے لئے الیکشن ہوں گے یہ دو مینے کے لئے چھ مینے تو نہیں ہوں گے فائیو جیرز ٹرم فر پی ٹی آئی ان پنجاب فائیو جیرز ٹرم فر پی ٹی آئی ان کی پی کے اب اس دوران اگر اگلے دسمبر سے پہلے پہلے جانے اکتوبر میں یا اگست میں الیکشنز آتے ہیں تو پچھتر فیصد آبادی تو ووٹ نہیں دے رہی ہوگی کم از کم پرنچل سیرز کے پر کی پی کے میں اور پنجاب میں تو ان ٹیرم گورمنٹ آئین سیسٹی کوئی گورمنٹ موجود ہوگی تو سندھ میں اور بلوشتان میں تو مقابلہ ہوگا صرف اور سمپل وہ پنجاب وہ پھر اس کے اوپر وہ کھل کے کھیل سکے ایک دوسرا اگر یہ سمبلیاں ڈیزول ہو جاتی ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو تمام نون لیگ تو اور پیپل پارٹی یہ تو پیٹھی ہوگی فیڈل گورمنٹ میں وہ کمپین نہیں کر سکے نہ شہباز شیر کمپین کر سکے گا نہ اس کے وزیر کمپین کر سکے گا عمران خان ہو اس کی پارٹی جب کھل کے کمپین کرے گی ٹھیک ہے اور تیسری اس کے ساتھ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بیک فوٹ پہ وہ چلے جائیں گے اور کسی طور پر بھی ان کو واپس یہاں پر آنے کے لیے راستہ لینا پڑا ہے نہیں ملے گا آپ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ وہ کریں نو کانفینس بوف اب نو کانفینس دونوں جگہ اسیمبلی میں ان کے اسیمیوکرز بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں پندرہ دن اگلے دن وہ اجلاس پلائے اگلے دن وہ ووٹنگ کرے اور ختم اور اس کے بعد نو کانفینس کے ساتھ گھنٹے کے بعد آپ اسیمبلی ڈیزالو کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بری طرح اس وقت گورنمنٹ پر وہ بڑے جب مریم نواز اور ابن آنہ سناللہ یہ اسیمبلی توڑے اگلے نے الیکشن کرا دیں یہ اسیمبلی توڑے آپ ان کے لیے مسئلہ بن گیا کیونکہ ان کو الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ہلالی صاحب اسلام آباد نا جانے اور اسیمبلی سے نکل جانے کا عمران خان کا فیصلہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا موف تھا دیکھئے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ دیکھئے کتنا اس نے احتیاط کے ساتھ چلا ہے ایک لفظ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کو خفا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خراف ایک لفظ نہیں کہا مگر پھر بھی اپنا جو سٹانس اور پوزیشن تھا وہ انہوں نے برقرار رکھا وہ کہا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ سائفر کا جو اسیو ہے یہ کوئی ایک ہوکس تھا میں نہیں مانتا کہ ہیس پاکستان میں جو ہوا ہے وہ جو جو وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے ہوا ہے مگر کسی ادارے کے خلاف انہوں نے نہیں کیا تو کانفرنٹیشن انہوں نے سگنل کر دیا ہے نئی لیڈرشپ کو کہ میں کانفرنٹیشن نہیں چاہتا میں مارچ کو دھرنا نہیں بنانا چاہتا اور نہیں بنایا میں اور میں نے جلدی سے میں بتاتا ہوں اس خوبی کیا ہے اس چال کا دیکھئے وہ کیا بتانا چاہتا ہے دنیا کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے مخالف دیکھو کس قسم کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ خریدے گئے تھے دنیا کو پتا تھا خریدے گئے تھے ہمارے آنکھوں کے سامنے بوریوں نوٹ کے اندر گئے تھے اس طریقے سے انہوں نے مجھے نکالا ہم مجھورٹی واسٹ مجھورٹی آف ملک کہتا ہے کہ الیکشنز چاہیے اس قسم کی حکومت ہمیں نامنظور ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں پاور کے لیے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشنز ہوگا کیا ہوگے پھر سب سے بڑی پارٹی پانچ سو ساٹھ پانچ سو ترے سٹھ سیٹس ان کو ریزائن کر رہی ہے اور پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی نہیں رہتی اگر 563 سیٹس ایک پارٹی کا چلے جائے لوگ کہتے کرو الیکشن نئے لوگوں کو الیکشن کرو یا پرانے کو کہو مگر الیکشنز بڑا ضروری ہے مگر ایک چیز ہے ایک چیز ہے سسٹم کے بارے میں سوچئے اب یہ میں اور یا صاحب سے چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں بھی اور یا صاحب بات اصل یہ ہے کہ جب بائی الیکشنز آپ کو دو مہینے کے اندر اندر کرنا پڑتا ہے کوئی لوگ اپنے آپ کے اپنے سیٹس چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہے بائی الیکشنز ہوتے ہیں اب 563 سیٹس کے لیے معنی جو ان کے ہیں 297 ہے پنجاب میں 115 کے پی میں 26 سندھ میں اور دو بلوچستان اور 123 نیشنل اسیمڈی میں آپ مجھے بتائیں چلیے یہ الیکشنز بائی الیکشنز دو مہینے میں ہو جائے گا مگر چار مہینے کے بعد تو ان کو پھر استیفہ دینا پڑے گا جنرل الیکشنز آ رہے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا نہیں ارل سب قانون یہ ہے کہ اگر تو یہ بلوچستان اسیمبلی سے استیفہ دیتے ہیں تو جتنی بھی ان کی 6-7 سیٹیں ہیں اس پہ بائی الیکشن ہوگا اسی طرح سندھ اسیمبلی میں جنرل الیکشنز دینے شروع کرتی ہیں وہاں تو ہوگا بائی الیکشن لیکن پنجاب اور کے پی کے میں اگر یہ اسیمبلی کو ڈیزولف کرتا ہے چیپ مسٹر کی ایڈوائز کے اوپر جو 48 آرز کے اندر ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے اور یہ ایسا کیچ ہے جس پہ سب ڈر گئے ہیں کہ اگر 5 سال کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دونوں جگہ آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے پھر تو یہاں انٹیرم گورنمنٹ بھی نہیں آ سکے گی پھر تو یہ یہ ایسی بھوب ہے جس سے تو ان کی ٹاگیں کھاپ رہی ہیں بلکہ کھاپیں ٹاگ رہی ہیں وہ بہلی صورتیان ہو گئی ہے یہ ہے اصل وہ تو یہاں تو پنجاب میں اور کے پی کے تب ہی تو انہوں نے تب ہی تو پرویزدائی نے بھی آج کہا ہے اور کل مونس نے بھی کہا تھا کہ ہم جب عمران خان کہے گا ہم اس کو اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں گے اور وہاں بھی یہاں انہوں نے کہا ہم نو کانفرنس بوو لے کے آ رہے ہیں اب نو کانفرنس بوو کے لیے آپ کو بندے پورے کرنے کرنے کے پہلی بات تو یہ ہے اور نو کانفرنس بوو میں یہ آج تو گورنر کہہ دے گا کہ آپ ووٹ آف کانفرنس نہیں تب بھی آپ کو بندے کریں ون نائنٹی اس وقت پنجاب میں بندے پورے نہیں کر سکتے پندرہ دن ڈیلے کر لیں گے پندرہ دن بھی تیس سب تین وہاں پر بیٹا ہوئے اپنا سپیکر سپیکر فوری طور پر اگلے دن کہے گا آپ ووٹ کراؤ ختم اگلے دن ختم اس طرح وہاں پر جو سپیکر بیٹا مشتاق کا نہیں وہ اگلے دن کہے گا ووٹ کراؤ ختم اس کے بعد پھر ایک گھنٹے میں بھی اگر وہ کہہ دے ڈیزولف ہو جاتی ہے سیمبلی اگر سیمبلیاں ڈیزولف ہو جاتی ہیں اور آہ جب پانچ سال کے لئے پھر پانچ سال کے لئے الیکشن ہوں گے یہ بڑا کمال ہے ایکسلنٹ یہ زبردبردست یہ کمال ہے مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اجادت کے بغیر وہ گورنرز رول بھی نہیں لگ سکتا نہیں لگ سکتا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا پہلے بات ہے کہ امرجنسی جب اسیمبلی وجود میں نہ ہو تو کانون جی کانسٹیوشن جی کہتا ہے کہ فوری طور پر سکسٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں وہ تو آپ کو کروانے ہی کروانے ہیں اچھا ابھی تو آپ کی لولی لنگڑی حکومت ہے پنجاب میں اب جب الیکشن ہو گئے تو پھر تو آپ کی پکی پکی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے آئے گی تو اس سے بھی اور ڈرتے ہیں خوف سزا تو وہ مسئلہ سراج ہے کہ وہ جن روزے بخشوانے گئے تھے اور نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے کو پڑ گئے یہ واری بات ہو گئی ہے اچھا حلالی صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے